اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ لزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد و علی عبد المسیح المعود انکا حمید و مجید مزد ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو خاک سار اپنے پچھلے پوسٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خاک سار جو بھی باتیں کرتا ہے یا تو مسیح اسلام کی کتاب سے ہوتی ہے یا خلفہ کے حوالے سے تو اب چونکہ مباہلہ کے تعلق سے یہ کومنٹ ہے اس میں میں یہ بات بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ دس جون سن انیس اٹھاسی کو ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا تاہیر احمد خلیفت المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ نے جو مباہلہ کا چیلنج تمام دنیا کے معاندین کو دیا تھا اور اس مباہلہ کے چیلنج کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نامات سے نوازا ایک تو میں بتا چکا ہوں وہ زیاو لغ کے پر خچے اڑنے کا اور دوسرا بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں ذرا دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ وہ رحیم و رحمان خدا کس طرح اپنے پیارے خلیفہ کے موں سے نکلی ہوئی بات کو پورا کرتا ہے ذرا ملائزہ فرمائیں یہ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفت المصیر رحم اللہ تعالیٰ کی ایک نظم ہے جو کتاب کلام تاہیر سے لی گئی ہے نظم کا نام ہے جہال حق و وضحق الباطن حضور لکھتے ہیں دیکھو ایک شاتر دشمن نے کیسا ظالم کام کیا پھینکا مکرکا جال اور طائر حق زیر الزام کیا ناحق ہم مجبوروں کو ایک تحمدی جلادی کی قتل کے آپ ارادے باندھے ہم کو ابس بدنام کیا دوستو زیاؤلحق صدر مملکت پاکستان نے ہمارے پیارے امام پر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا کہ آپ نے مولوی منظور چینیوٹی کو کیڈنیپ کیا ہے اور اس کے بعد قتل کر دیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ناحق ہم مجبوروں کو ایک تحمدی جلادی کی قتل کے آپ ارادے باندھے ہم کو ابس بدنام کیا دیکھو پھر تقدیر خدا نے کیسا اسے ناکام کیا مکر کی ہر بازی الٹا دی دجل کو تشت ازبام کیا مکر کی ہر بازی الٹا دی دجل کو تشت ازبام کیا الٹی پڑ گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دغانے کام کیا الٹی پڑ گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دغانے کام کیا دیکھا اس بیمارے دل نے آخر کام تمام کیا زندہ باد غلام احمد پڑ گیا جس کا دشمن جھوٹا زندہ باد غلام احمد پڑ گیا جس کا دشمن جھوٹا جا لقو وضحق الباطل ان الباطل کا نزہوخا جب سے خدا نے ان آجیز کندوں پر بار امانت ڈالا راہ میں دیکھو کتنے کٹن اور کتنے محیب مراحل آئے بھیڑوں کی کھالوں میں لپٹے کتنے گرگ ملے رستے میں مقتولوں کے بھیس میں دیکھو کیسے کیسے قاتل آئے آخر شہر خدا نے بپر کر ہر بنباسی کو للکارا میرے دوست ریپلائی ٹو قادیانیز یہ نظم میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور جو بھی جماعت احمدیہ کو موبائلہ کا چیلنج دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے اس کی نظر یہ نظم ہے آخر شہر خدا نے بپر کر ہر بنباسی کو للکارا کوئی مبارز ہو تو نکلے سامنے کوئی مباحل آئے ہمت کس کو تھی کے اٹھتا کس کا دل گردہ تھا نکلتا ہمت کس کو تھی کے اٹھتا کس کا دل گردہ تھا نکلتا کس کا پتہ تھا کہ اٹھت کر مرد حق کے مقابل آئے آخر تاہر سچا نکلا آخر ملا نکلا جھوٹا جال حق وضحق الباطل ان الباطل کانا زہوکا کسی بھی ملا نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا اس لئے حضور فرماتے ہیں آخر تاہر سچا نکلا آخر ملا نکلا جھوٹا جال حق وضحق الباطل ان الباطل کانا زہوکا ملا کیا روپوش ہوا ایک بلی بھاگوں چھینکا ٹوٹا ملا کیا روپوش ہوا ایک بلی بھاگوں چھینکا ٹوٹا اپنے مرید کی آنکھوں میں جھوکی دھول اور پیسہ لوٹا اپنے مریدوں کی آنکھوں میں جھوکی دھول پیسہ لوٹا شیخ صاحب خوبی واقف ہے ان تمام واقعات سے کہ اس کو خود جو روپوش ہوا تھا منظور چنیا اوٹی اس کے مطلب یہ شہر ہے ملا کیا روپوش ہوا ایک بلی بھاگوں چھینکا ٹوٹا اپنے مریدوں کی آنکھوں میں جھوکی دھول پیسہ لوٹا کریا کریا فساد ہوئے تب فتنہ گر آزاد ہوئے سب احمدیوں کو بستی بستی پکڑا دھکڑا مارا کوٹا کر ڈالی مسمار مساجد دھوٹ لیے کتنے معابد یہ ان کا اسلام ہے یہ ملاوں کا جو موائلہ کا چیلنج دینا چاہتے ہیں کر ڈالی مسمار مساجد لوٹ لیے کتنے ہی معابد جن کو پلیت کہا کرتے تھے لے بھاگے ان کا جھوٹا کار کی ہنڈیا کب تک چڑھتی وہ دن آنا تھا کہ پھٹتی آخر خدا ہنڈا پھوٹا کہتے ہیں پولیس نے آخر کھوڑا پہاڑ نکلا چوہا جال حق وضا الباطل ان الباطل کا نظر یعنی پولیس پورے پاکستان کو چھان ماری ہے کہ کوئی بھی ایک جو ہے مرزا طائر احمد کو ملوث کرنے کا ایک کوئی بھی سراغ مل جائے جاؤں ہر دم تیرے وارے میرے جانی میرے پیارے تُو نے اپنے کرم سے میرے خود ہی کام بنائے پھر ایک بار گڑھے میں تُو نے سب دشمن چن چن کے اتارے کر دیئے پھر ایک بار ہمارے آقا کے اونچے منارے ایک آڑے وقتوں کے سہارے سبحان اللہ یہ نظارے اے آڑے وقتوں کے سہارے سبحان اللہ یہ نظارے ایک دشمن کو زندہ کر کے مار دیئے ہیں دشمن تارے دوستو وہ منظور چنیوٹی چند سالوں کے بعد جب خلیفت المصیر رحمہ اللہ تعالیٰ موبائلہ کے چیلنج دیا تو چند سالوں کے بعد وہ پھر نمودار ہوا تو اسی تعلق سے یہ شیئر ہے کیونکہ ملہ اور تمام ملہ جو کہہ رہے تھے کہ مرزا تاہیر احمد نے اس کو قتل کیا اگر یک مرزا تاہیر احمد قاتل نہیں ہو تو مجھے سولی پہ چڑھا دو مجھے مار دو ہر کے سن کی میں بے عزتی دیکھا کچھ مغرب کے افق سے کیسا سچ کا سورج نکلا بجھ گئے ہیں دی پہ تلسم نظر کے مٹ گئے جھوٹ کے چاند ستاری اپنا موہی کر لیا گندہ پاگل نے جب چاند پہ تھوکا یہ شیخ صاحب یہی حال ہے اپنا موہی کر لیا گندہ پاگل نے جب چاند دوستو یہ نظم کے ذریعے کیونکہ دس منٹ کے اندر تو پوری ڈیٹیلز کو بتایا نہیں جا سکتا لہذا میں اس نظمی کے ذریعہ اس موبائلہ کے چیلنج سے جو نتیجہ نکل کے آیا اس کو پیش کر دیا ہوں ناظرین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا انشاء اللہ شیخ صاحب اور ان کے مریدوں دعا کرنے والے سرانے والے کو ہر کومنٹس کا جواب خاک سار دینے کی کوشش کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ